اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی جوید اقبال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میڈیکل انفو بی کے دوستو آپ نئے ہیں تو اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو آج کی ہماری جو میڈیسان ہیں وہ سلفا ڈیمیڈین سوڈیم انجیکشن اس کی پرائیس کیا ہے ڈیس کی ڈوزے سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ سب جانے اس ویڈیو میں اس کی پرائیس ہے تین سو پھجاس روپے یہ کس کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ صرف جانوروں کے لئے استعمال کی جاتی ہے ہمارے دھیات میں تقریبا ہر گھر میں جانوروں رکھے جاتے ہیں اور عام طور پر ہر بار موسم کی تبدیل ہونے کی وجہ سے جانوروں کی خوراک کی تبدیلی سے اکثر جانوروں کو پیچھا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ایک انٹی بیکٹیریل ہے جو جانوروں کو گرام پازیٹیو اور گرام نیگٹیو خلاف استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میدہ کے انفیکشن سانس کی بیماریوں اور حیضہ اور پیچھاس میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس دور جدید میں میکمہ ہمانات کے ڈاکٹر کم ہونے کی وجہ سے اکثر اناڑی افراد ڈاکٹر بن کر خود ساختہ نقصوں سے جانوروں کے علاج کرتے ہیں اور ان کا بہترین علاج جو کہ وہ اکثر پانچ روپے یا دس کے ایک ساہ بوتل میں پہلے رنگ کا محلول دے دیتے ہیں وہ کچھ اور انہی سلفر ڈیمنڈین ہوتا ہے یہ دوائی جانوروں کے پیجز میں اکثر اکسیر کہلائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جس میں جانوروں کے اندر سے کھانسے یا کھر کھر کی آواز آتنا ہوتی ہے ایک زبان پر دانے وغیرہ ہوں تو یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر جانور کو نمینیا ہو یا یہ سلفر ڈیمنڈین استعمال کر سکتے ہیں اگر دست سے خون آئے یا دست سے پانی آ رہا ہو تو آپ یہ انجیکشن یا سیرپ پوز کر سکتے ہیں اگر اس کو زیادہ استعمال کریں تو جانور کو نقصان ہو سکتا ہے اس کی ڈوزز ضرور پڑھ لیں یا ڈوزز کے مطابق دیں بعض ایسا ہوتے کہ انجیکشن کے خوراک زیادہ ہو جاتی ہے جو جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ان کو ڈوزز کے مطابق خوراک دیں اس کے استعمال زیادہ سے زیادہ تین دنگ تک استعمال کر سکتے ہیں اس کے ڈوزز جانئے دوستو اگر بڑے جانور ہیں تو اس میں دس یا پندرہ ایمل دے سکتے ہیں اور چھوٹے جانور ہیں مثلا بکری بھیر کتا خرگوش بغیرہ شامل ہیں ان کو دو سے پانچ ایمل لگایا جا سکتا ہے اچھا دوستو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ جانئے اس ویڈیو میں اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہیں ڈوزز بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مطابق آپ اپنے جانور کو دے سکتے ہیں خوراک شیاب کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سابچیز اس کی پرائس بغیرہ ڈوزز چھوٹے بڑے جانوروں کو آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو سائیڈ ایفیکٹ جانئے ہیں کالا پہ خانا آنا چھالے پڑنا جلد کا ڈھیلا پن یا جلد پر خارش بغیرہ ہوں تو آپ بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائس بغیرہ دیکھ سکتے ہیں احتیاط بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیو اگر پسند آئیو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ تاکہ ہر آنے والی آپ تک ویڈیو پہنچتی رہے شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقی